دوستو آج میں آپ سے بولی وڈ کے بہت بڑے سٹار سلمان خان کے بارے میں بات کروں گا جنہیں آپ سب سلو اور بائی جان جیسے ناموں کے ساتھ بھی جانتے ہو سلمان خان ایک سفل ایکٹر ہونے کے ساتھ ہی پرڈیوسر اور ٹیلی ویزن ہوسٹ بھی ہیں جن کا پورا نام عبدالراشد سلیم سلمان خان ہے تو دوستو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو سلمان خان کی زندگی کا پورا سفر بتانے والا ہوں اور اس ویڈیو کو آپ لاس تک ضرور دیکھنا تو دوستو کہانی کی شروعات ہوتی ہے ستائیس دسمبر انیس سو پیسٹ سے جب مدد پردیش کے ان دور میں سلمان خان کا جنم ہوا سلمان کے پتہ سلیم خان خود ایک بہت بڑی ایکٹر اور ایک سکرینڈ رائٹر مانے جاتے ہیں اور ان کی ماں کا نام ششیلا چرک ہے دوستو اس کے علاوہ بھی کافی سارے لوگ جانتے ہوں گے کہ ان کی سوتیلی ماں ہیلن بھی ان کی فیملی کا حصہ ہے جو ایک کافی زیادہ فیمس ایکٹر اور کافی زیادہ فیمس ڈانسر ہیں ساتھ ہی ان کی فیملی میں ان کے دو بھائی ارباز خان اور سوہل خان کو بلک کون نہیں جانتا اور ان کی دو بہنیں الویرہ اور ارپیتہ بھی آپ لوگ تو انہیں جانتے ہی ہوں گے اگر ہم بات کریں تو سلمان کی شروعاتی سٹڈی گھوالیر کے ایک سکول سے شروع ہوئی اور اپنی لائف میں آگے بڑھتے ہوئے انہوں نے ممبئی کے کالیج میں ڈگری کے لیے ایڈمیشن لی لیکن دوستو کالیج میں سلمان کا پڑھائی میں بلکل بھی من نہیں لگتا تھا کیونکہ ان کو ایکٹنگ سے شروع سے ہی بہت زیادہ پیار تھا اور ایکٹنگ سے پیار ہونے کے چلتے ہی سلمان خان نے کچھ دیر کے بعد ہی اپنے کالیج کو ڈروپ آؤٹ کیا دوستو حالا کی کالیج کو شوڑ دینا کافی زیادہ رسک والا کام تھا لیکن دوستو وہ کہتے ہیں نا کہ زندگی میں جو کھم تو ضرور اٹھائیں جدی آپ چیت جائیں تو آپ پرسننے ہوں گے لیکن اگر آپ ہار بھی جاتے ہیں تو آپ سمجھدار تو ضرور بن جائیں گے سلمان نے اب پوری طرح سے ایکٹنگ میں ہی اپنا کیریئر بنانے کا سوچ لیا تھا مگر کڑی محنت کے بعد بھی وہ اس فیلڈ میں پوری طرح سے اسفر ہو رہے تھے آخر کار لمبے انتظار کے بعد 1988 میں بیوی ہو تو ایسی میں سلمان کو پہلی فلم میں کام کرنے کا موقع ملا لیکن یہاں پر سلمان کی آواز کو کسی اور کے دوارہ ڈب کیا گیا تھا اس کی اگلے ہی سال میں نے پیار کیا ہے میں سلمان کو لیڈنگ رول ملا اور یہی وہ فلم تھی جس سے پوری دنیا میں سلمان کا نام مشہور ہوا تھا اور سلمان خان کی یہ مووی پوری طرح سے سپر ہٹ رہی آگے بڑھتے ہوئے اس کیریئر میں انہوں نے سنم بے وفا اور پتھر کے فول جیسی کئی سپر ہٹ موویز میں کام کیا دوستو اب تک کشی سالوں میں وہ خود کو ایک اچھی ایکٹر کے روپ میں سب کو پروف کر چکے تھے اور اسی بیچ وہ سما بھی آیا جب سلمان خان کی 1994 میں سب سے زیادہ ہٹ فلم آئی جس کا نام تھا ہم آپ کے ہے کون سلمان خان کی اس مووی نے تین اوارڈز کو اپنے نام کیا اور یہ تین اوارڈ تھے بیسٹ فلم کا بیسٹ ایکٹر کا اور بیسٹ ریکٹر کا اس کے اگلے ہی سال سلمان خان شاروک خان کے ساتھ مووی میں نظر آئے اور اس مووی کا نام تھا گرن ارجن دوستو بس یہاں سے تو کئی سالوں تک بولی ووڈ پر سلمان کا راج ہی چلنے والا تھا اس سمیں تک اپنے دس سال کے کیریئر میں سلمان نے پوری طرح سے اپنا نام بہتی اوچھا کر لیا تھا اسی بیچ سلمان خان کو کش کش ہوتا ہے مووی میں سپورٹنگ رول کے روپ میں ایک بہت بڑا اوارڈ ملا اگر ہم دوہزار دس کے بعد ان کی موویز کی بات کرے تو انہوں نے چلر پارٹی ایک تھا ٹائگر اور ٹائگر زندہ ہے جیسی کئی سپر ہٹ فلموں میں کام کیا اور اپنے لبے فلمی کیریئر میں بائی جان کو آج تک بہتر سے بھی زیادہ ایوارڈس مل چکے ہیں اور دوستو اگر ہم ان کے ٹیلی ویزن کیریئر کے بارے میں بات کرنے تو دوہزار آٹھ میں دس کا دم سے انہوں نے اپتور ہوسٹ کام کرنا شروع کیا اور اس کے بعد تو بیگ بوس اور بہت سارے ایوارڈ سیرمانی میں وہ ہوسٹ کرتے ہوئے نظر آ ہی جاتے ہیں آج کے دن ان کے پاس دو پرڈکشن ہاؤس بھی ہیں اور ساتھ ہی وہ چیریٹی کے لیے بھی کافی کچھ کرتے ہیں اور سلمان خان بینگ ہیومن فاؤنڈیشن سے لوگوں کی ہر سال کافی زیادہ مدد کرتے ہیں تو دوستو یہ تھا بائی جان کی زندگی کا پورا سفر اس ویڈیو کو لائک کر کے آپ ہمیں موٹیویٹ کر سکتے ہیں اور دوسروں تک اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کرنا اور اپنے خود کے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ فیس بک اور انسٹیگرام پر بھی ضرور جڑنا